اسلام علیکم ناظرین میں صرف تخار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں زید پٹیل صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ ناظرین فیس ٹو فیس میں آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے موضوع ہے وہ ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے اسلام صرف اسے آسمانی کتاب نہیں بلکہ ایک مریکل ایک موجزہ کہتا ہے اور بہت سے لوگوں میں اسپیشلی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید قرآن کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے آئیے زید صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کا ایک کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں سارے پہلوں پر زید صاحب سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے آپ اس بات کو پروف کریں گے اس بات کو ثابت کریں گے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دلائل ہیں جو ایک سوچنے والے انسان چاہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو اسے اس چیز کی طرف آمادہ کریں گے کہ وہ گوھر کرے کہ قرآن کا اوریجن کیا ہے میں آپ کے سامنے کئی ایویڈنسز اس تعلق سے پیش کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ٹوٹلی پریزروڈ ہے ان ای ویری ڈیوائن مینر قرآن میں ایک چیلنج ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورة الحجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کی حفاظت کی گیرنٹی خود اللہ تعالی نے لی ہے آج آپ دیکھیں گے کہ چودہ سو سے زیادہ سال ہو چکے ہیں لیکن قرآن ویسا کے ویسا جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ آج تک ہے اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اگر دنیا کی ساری کتابیں اگر جلا دی جائے تو بھی یہ کتاب بہت ہی آسانی سے فر سے بن سکتی ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پورا کے پورا بائی ہارٹ ہے یاد ہے صاحب میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ماننا ہے مسلمز کا ماننا ہے کہ بھئی قرآن جیسا تھا اس وقت ویسا ہی آج ہے اس کا کیا پروف ہے کہ جیسا قرآن اس وقت تھا ویسا ہی آج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کاپیز ہیں میوزیمز میں آج بھی جیسے مثال کے طور پر ٹرکی کے اسٹانبول شہر کے ٹاپ کیپی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کاپی ہے اسی طرح فارمر سویت رشیہ میں جو ازبیکستان جو کنٹری ابھی ہے اس کے تاشکنت شہر کے سٹی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کاپی ہے اور یہ کاپیز وہ کاپیاں ہیں جو تھرڈ کیلیف آف اسلام عثمان ردلان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز صحابہ میں سے تھے انہوں نے وہ کاپیز بنا کر کے بھیجی تھی الگ الگ مسلم سینٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج موڈرن جو کئی سارے میتھرڈز ہیں ڈیٹنگ کے جیسے کاربن ڈیٹنگ میتھرڈ یا دوسرے میتھرڈز کے ذریعے ایزیلی ویریفائی کیایا سکتا ہے کہ یہ کاپیز کپ کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پانے والے جو صحابہ کی زمانے کی کاپیز آج تک ویسی کے ویسی محفوظ ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشیان گورمنٹ نے مسلم کنٹریز سے آنے والے ڈیگنٹریز کو ان کوپیز تاشکین میوزیم میں جو کوپی ہے اس کے ایکزیک ریپلیکاز بنا کر کے ساری مسلم کنٹریز کے ہیڈز جب آئے اور جب ان کے ڈیگنٹریز آئے تو انہیں دے کر گفٹس کے طور پر اس کی کئی سارے ایکزیک ریپلیکاز ورلڈ میں سپریڈ کیے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے کی بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑا پیریڈ ہے اس میں اروج بھی آئے زوال بھی آئے اس میں حکومتیں بدلی اس میں ایسا بھی ٹائم آیا کہ جس کے اندر مسلمانوں کو بہت دفکلٹی سے گزرنا پڑا سارے اپس این ڈاؤنز کے باوجود یہ کتاب ویسے کے ویسی پریزروڈ رہتی ہے جبکہ قرآن میں پہلے سے چیلنج تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا تو یہ بات ایک بہت بڑا میریکل ان اٹسلف ہے ہم کئی سارے ایسے میریکلز دیکھیں گے جو ایک سوچنے والے انسان کو اس کنکلوجن کی طرف لے جاتے ہیں لیکن یہ خود ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ کتاب جس طرح سے پریزروڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک دلیل ہے جو کہ کافی وزن رکھتی ہے لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا عزیز صاحب کہ اس کا پریزروڈ کرنا اس کا محفوظ رہنا کیوں ضروری تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی سارے میسنجرز بھیجے اسلام ایک ایسا ریلیجن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوینٹ کیا یا سٹارٹ کیا یا اوریجنیٹ کیا یا فاؤنڈر ہیں وہ بلکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو سارے پیغمبروں کا ریلیجن تھا اسلام سلم سے آتا ہے مطلب سبمیشن ساروں نے یہ سکھایا کہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کے آگے سرنڈر کریں لیکن پچھلے پروفٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ ساروں کا میسنج اپنے زمانے اور دور اور لوکیشن اور پیریٹ کے لیے تھا جب وہ لوکیشن اور پیریٹ اور زمانہ گزر گیا تو تب اللہ نے اپنے دیوائن وزڈم میں ان سارے میسنجز کی حفاظت نہیں کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجیوی وحی تھی لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے تو ایک اپ فرنڈ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے وجہ سے جیسا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کہ ویسی رہے گی یہ خود ایک بہت بڑی ڈیوائن چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کی بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ قرآن جیسا اس وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو انہوں نے کمپائل کر آیا اور اس کی کوپیز جگہ جگہ اسلامی مملکت میں بھیجیں وہ ویسی جیسی اس وقت موجود تھیں ویسی آج بھی موجود ہیں اسی آرڈر میں اسی کرم میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں بھی کیا یہ آرڈر تھا یا اس آرڈر کو بعد میں ترتیب دیا گیا اور کس پیس پر ترتیب دیا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ سکرائبز کو بلا کر انہیں ڈکٹیٹ کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سکرائبز نوٹ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھواتے تھے چیک کرتے تھے اور آرڈر بھی بتاتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پہ اپیر ہونے والی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ورڈز ہی نہیں بلکہ اس کا پورا کے پورا جو آرڈر ہے وہ خود بھی دیوائن اوریجن کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو آرڈر عثمان ردلاؤں کے ٹائم پر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ ویریس مٹیریلز پر قرآن رائٹ ڈاؤن کیا گیا سب سے پہلے حافظ قرآن کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کئی حفاظ ایسے تھے جن کی سرٹیفیکیشن جن کے بارے میں ریکمینڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے جیسا کہ نازل ہو رہا ہے تو فلان 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 سے سیکھے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ جب کچھ جنگوں میں بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئیں تو انہوں نے زید بن ثابت جو فیمس کرائب تھے قرآن کے کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور قرآن کی کوپی کمپائل کی جو ایک سنگل مٹیریل میں تھی اور یہ کوپی جو انہوں نے کمپائل کی اور جس کے چیکنگ کے کئی سارے پریکوشنز لیے گئے کئی سارے حفاظ تب ہی بھی موجود تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کوپی ابو بکر عدلاؤں نے عمر عدلاؤں کو دیا عمر عدلاؤں نے اس کوپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفظہ عدلانہ کو دیا اور عثمان عدلاؤں نے جب کوپیز بنائی تو حفظہ عدلانہ سے وہی کوپی کو لے کر انہی کوپیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپاگیٹ کیا اور کومن کیا تو قرآن کے تعلق سے یہ جو کنٹینیوز سلسلہ ہے جیسے مثال کے طور پر اب اگر کوئی ڈسکوری ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے ہم لوگ خود تو ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے وٹنسز ہمیں وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایکسپیرمنٹ ہوا یہ یہ ریزلٹس اور فائنڈنگز تھی اور ہم وہ وٹنسز کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں ہر ایک ایکسپیرمنٹ آدمی خود جا کے تو چیک نہیں کرتا تو قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابوبکر الدلاؤں عمر الدلاؤں اور پھر عثمان الدلاؤں تک یہ کئی سارے وٹنسز کا تواتر والا سلسلہ ہے قرآن کے سارے جو اسناد ہیں وہ متواتر درجے تک پہنچتی ہیں یہ سائنس آف حدیث کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے کہ قرآن نہ صرف ورڈز پریزروڈ ہے بلکہ وہ چین آف نریشن سے بھی آتا ہے تو جو چین آف نریشن سے آتا ہے وہ سب سے ہائیس لیول آف آثنٹیسٹی جس کے اندر ہر لیول پر کئی سارے نریٹرز ہیں وہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت انسانوں کے ہاتھوں سے قرائی ہے اللہ نے انسانوں سے خدمات لی لیکن کرنے والا تو خود اللہ ہے جیسے کہ ہم سب گوھر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت قابل گوھر چیز ہے جس پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے آپ نے جو چیزیں بیان کی ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا پریزرویشن اب تک موجود رہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر پڑا لکھا ہونا اس بات کے بہت بڑی دلیلیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور دلیلیں ہیں جو مزید اس بات پر روشنی ڈال سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے چیلنجز ہیں جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرا میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ مدد کے لئے پکارو لیکن اگر تم نہیں کر پاؤں گے وَلَنْ تَفَلُو اور ہرگز نہیں کر پاؤں گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو اس آگ سے دڑو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو ظالموں کے لئے دانصافی اور ظلم کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج ہے یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر میں اس بات پر تفسیل سے بات کروں گا لیکن اب وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا ناظرین وقفے کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں مزید اس بات کو جانے کے لئے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے حضرت صاحب جہاں پر ہم نے وقفہ کیا تھا جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی وہ بات یہ تھی کہ قرآن میں کھلا ہوا چلنگ دیا گیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لا کے دکھا دیجئے اور ویسی صورت کوئی نہیں لا پایا اس بات کو آپ بتا رہے تھے دیکھیں عربوں کا مزاج اس طرح سے تھا کہ جب کوئی بات آ جاتی کوئی لٹریچر آ جاتا کوئی پوئٹری آ جاتی آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی کہ ایک شخص آ کر پوئٹری کہتا ہے اور عام عرب بھی اس کے اندر کئی سارے فالٹس نکال دیتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک چیلنج ہوتا تھا اس زمانے کے اندر جو چیلنج والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی لینگویج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں لینگویج اور پوئٹری پیک پر تھی ایرابک لینگویج اور پوئٹری قرآن نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورڈز ہے جو ریدم ہے جو فارمیٹ ہے اسے دیکھ کر عرب اس زمانے میں دنک اور حقے بکے رہ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب یہ ورڈز کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے وہی عرب جو ایک لائن آف پوئٹری کے اندر دس دس فالٹ نکال دیا کرتے تھے پورا قرآن نازل ہو گیا اس کے اندر کوئی فالٹ وہ نہیں نکال پائیں اور یہ قرآن کا ایک سٹینڈنگ چالنج ہے جو کسی نے آج تک نہیں فلفل کر پایا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی لیکن ساری کی ساری کوششیں بلکل ہی ناکام بلکہ ایک زلط والی چیزیں بنی اور لافنگ سٹاک ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی دیکھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو سٹینڈنگ چالنج ہے آج تک اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہتا ہے اسے ظاہر سی بات ہے ایرابک زبان میں دینا ہوگا قرآن میں کئی بار اللہ تعالی نے کہا یہ تمام جو ہے یہ الفاظ ایرابک لیٹرز ہیں انہیہ لیٹرز سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو پروڈیوز کیا ہے کوئی اور لیٹرز نہیں آیا ہے یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو دنیا کے کروڑوں لوگ جانتے ہیں اور یہ ایک سٹینڈنگ چالنج زمانے سے قرآن میں کھڑا ہے جس کے جواب میں جو چیز بنائی گئی وہ کوئی بھی ایوالیٹر دیکھ کر کے ایوالیٹ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کی بیوٹی کو کبھی ریچ نہیں کر سکتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالی نے بتایا جو لینگویج اور پویٹری کا زمانہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل قرآن کی لینگویج میں اتصاف تھی جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپورٹن سمجھتے تھے طب کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے موجزے دیئے گئے وہ اکثر طبی ٹائپ کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسپ تھا جو جادوگر اپنے اپنی کئی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزے دیئے گئے جو مریکلز دیئے گئے وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے یہ تو ریال مریکل ہے اور وہ اس ٹائپ کا لکھ ہے جیسے کہ لاتھی پھیک رہے ہیں اور وہ سامب بن رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو یہ سارے موجزے دیئے گئے یہ عیربی زمان جو پیک پر تھی جو لٹرچر پیک پر تھا اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے لیکن سیسے صاحب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا لٹرچر کا پویٹری کا ساری چیزوں کا اور اس ٹائم پر وہ اس طرح کی چیزیں دی گئیں اور وہ اس وقت ان لوگوں کو مریکل لگتا تھا زبان کے طور پر لٹرچر کے طور پر لیکن آج کا دور یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں وہ کہاں ایز ای مریکل فٹ ہوتا ہے قرآن قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے زمانے چینج ہوں گے لیکن اس کا مریکلس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فسلت میں سورہ فٹی ون آیت نمبر ففٹی تری اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی الافاق میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا وفی انفسیہم ان کے خود کی جانوں میں نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا حتی یہاں تک کہا کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے یہی سچائی ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا ہے پچیس سال پہل میں مزید اس کو تفصیل جارہا ہوں لیکن قرآن میں چودہ سو سال سے منشنڈ ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات تو ہمیں دیکھنی ہی چاہیے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے میں چاہوں گا اور میں سوچتا ہوں کہ لوگ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سے ہم کچھ مثالیں لیں گے ایک مثال میں دیتا ہوں ورلڈ کیسے بنا اس چیز کے تعلق سے سائنٹس بڑے زمانے سے اوبزرویشن کر رہے تھے جب پاورفل ٹیلیسکوپس انویں انہوں نے یونیورس کو اوبزرو کیا observe کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا ایک realization ہوا کہ پورا یونیورس spread ہو رہا ہے spread ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ سٹیون ہاکنز جو زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے The discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang Theory وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے الگ الگ جو matter ہے اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس spread ہو رہا ہے تو جب spread ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو components ہیں ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں distance اتنا تھا ابھی distance اتنا ہو گیا ان کے بیچ میں distance اتنا تھا بڑھ گیا یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا آیا رہا ہے تو اس سے انہیں proof ملا کہ یونیورس expand ہو رہا ہے spread out ہو رہا ہے انہوں نے deductions کیا اور calculations سے یہ بات conclusions پہ پہنچے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی recording کرتا recording کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ spread ہو رہا ہے تو اگر اس کو reverse motion میں play کریں گے تو کیا ہوگا قریب آتا ہو دیکھے گا تو انہوں نے وہ calculations سے deduce کیا کہ یہ جو spread ہو رہا ہے یہ speed میں اگر reverse motion میں ہم time میں backwards دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے قریب آتے آتے ایک ایسا time تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ سب کے سب ایک تھے سب کے سب ملے ہوئے تھے جسے primary nebula کہتے ہیں اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ایک بہت بڑا explosion ہوا تھا جسے کہتے ہیں big bang جو دولت سائنٹس نے اس بات کو discover کیا انہیں یہاں تک کہ nobel prize ملا بعد میں جا کر جو یہ theory مانی جاتی تھی شروع میں اس کے proofs اور اور proofs ملنے کے بعد اسے آج fact کے طور پر مانا یاد ہے قرآن کی ایک آیت ہے سورة الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرالذین کفرو کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ذرا الفاظ پر گوھر کریے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے یعنی کہ ان کے لئے کچھ خاص بات ہے یہاں پر ان السماواتی والارد کانتا رتقن ففتقناہما کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں روتقا ایرابک زبان میں روتقا کا مطلب ہے گھلے ملے سلے ہوئے سٹچٹ آسمان اور زمین یہ سب کے سب روتقا گھلے ملے ہوئے تھے ففتقناہما فتقا کا مطلب ہے فارنا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسندر کر دیا بائن کر we سپلٹ دیم اسندر اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دی رہی اگر آپ اس آئے پر غور کریں تو کلیرلی دکھ رہا ہے کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے جو آج پتا چلا ہمیں اور جب کوئی وائلڈس ایمینجنیشن میں وائلڈس ایمینجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور یہ چاند اتنے دور اسططار اتنے دو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سب ایک تھا یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی قرآن میں یہ بات چودہ سو سال پہلے سے منشنڈ ہے اور قرآن انچینج بک ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روتقہ گھلے میں لے ہوئے تھے اور یہ فتقہ فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی سائنٹس تو بعد میں آکے ڈسکوری کر رہا ہے لیکن جس نے یہ پوری قائنات کو بنایا جو اس کا کریئیٹر ہے اسے تو یہ بات فور شور پتا ہے تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے جو اس بک کا آرثر ہے ان ریال وہ آرثر کو یہ بات پتا تھی لانگ بی فور دا سائنٹس ڈسکورڈ سائنٹس نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے پہلے ہی ایک بیگ بیگ سیوری آئیٹ پتا تھی اور کسے پتا تھی اس زمانے میں اس کے کتاب کے آرثر کو جو اس دنیا کا بنانے والا ہے اس کے علامہ کوئی مثال اور ایک اور مثال آپ نے شاید خود بھی میں نے بھی اور ہو سکتا ہے بہت سارے یہ پروگرام کے دیکھنے والوں نے بھی سکول میں پڑھا ہوگا کہ the sun is stationery sun fixed ہے ایک جگہ پر لیکن 1980s کی بات ہے سائنٹس نے جب ایسا پاورفل ایکوپمنٹ ڈسکور کیا جس سے کہ sun کو اور closely observe کیا جا سکا observation کی بات پتا چلا کہ the sun is stationery in relation to the earth زمین کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے تو sun ایک ہی جگہ پر سمجھائے آتا ہے لیکن in reality sun گول گھوم رہا ہے جیسے مثال کے طور پر زمین جو گول گھومتی ہے تو ایک چکر گول جب پورا کر لیتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں دن رات ایک دن جو کمپلیٹ ہوتا ہے دن اور رات پورا ہو جاتا ہے اور جو ایک revolution جسے کہتے ہیں جسے ایک گول چکر سورج کے گول کرتی ہے سورج بھی گول گھوم رہا ہے observation سے انہیں پتا چلا کہ جو سورج گول گھوم رہا ہے وہ اپنا ایک چکر جو کمپلیٹ کرتا ہے تو ہمارے پچیس دنوں کے برابر ہے اس کا ایک دن جیسے کہ ہمارے پچیس دنوں کے برابر ہے ایک راؤنڈ جب سورج گھوم لیتا ہے اور جو ملکی وے گیلکسی ہے جس کے اندر لاکھوں ستارے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج ہے تو سورج یہ گیلکسی میں بھی موومنٹ کر رہا ہے موومنٹ کر رہا ہے 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ پر اور جو پوری گیلکسی کا گول چکر کٹ کے جب واپس آتا ہے اپنی جگہ پر وہ 20 کروڑ سال کی مدت ہوتی ہے یہ ایک کمپلیٹ ریولیوشن ہے وہ گیلکسی کے سنٹر کے گول گول سارے ستارے گھوم رہے ہیں اور یہ اللہ کی تعریف کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے سورج سارے ستاروں کے ساتھ گول گول گھوم رہا ہے اب یہ ریسنٹ ڈسکاوری ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورة الانبیاء میں سورة اکیس آیت نمبر تین تیس وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وہی تو ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا وَالشَّمْس سورج کو بنایا وَالْقَمَر چاند کو بنایا اور پھر اللہ نے کہا کُلُّن فی فَلَقِ يَسْبَخُون سارے کے سارے اپنی فَلَقْ میں يَسْبَخُون مطلب گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں اب یہاں پر الفاظ پر غور کریے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورج اور چاند گھوم رہے ہیں کہا کُلُّن سب کے سب سورج بھی چاند بھی سب کے سب پورا بلکی پتا چلا یہ سب کے سب اور یہی فیکٹ ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں یہ ایک بہت ریسن ڈسکاوری قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے دیا ہوا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے چاند بھی گھوم رہے ہیں سب کے سب گھوم رہے ہیں زمین بھی گھوم رہی ہے سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنی اوربٹ میں جب سب یہ دو مثالوں پر ہم یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ اپیسوڈ میں وقت بہت کم بچا ہے اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ پروف دنگی کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور پچھلے وقتوں کے لیے بھی چاہے اس کی لٹریچر اور زبان کا معاملہ ہو چاہے اس کی سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق کا معاملہ ہو قرآن میں ساری تحقیق اپنی جگہ آٹل ہیں اور وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہیں لیکن بہت سارے شاکنگ فیکٹ ایسے ہیں جو ہم اگلے اپیسوڈ میں ضرور آپ کے سامنے لائیں گے ضرور دیکھی گا اگلا اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی